بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم گھنے ریشمی بالوں کو جھٹا کر بربڑائی تھی ہاتھوں پر لگی مہندی گیلی ہونے کی وجہ سے وہ خود انہیں باننے سے کاثر تھی سکینہ کہاں ہو چل دیا وہ پیچھے پلٹے بینا چلا کر بولی تھی ہونا ہو میری ہی مہندی ہے اور میں ہی اکیلی ہوں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے درہن کی وہ مسلسل موکے صاحبی بگاڑ تھی بربڑاتی چاہ رہی تھی سب گھر والے اس کے ہونے والے سسرات مہندی کی رسم کرنے گئے تھے اور وہ بیچاری ایک عدد ملازمہ کے ساتھ گھر پر اکیلی کوفت کا شکار رہی تھی اس کے بربڑا ہجاری اور ساری تھی جب آہستگی سے کمدے کا دروازہ دکھل کر کوئی اندر تاخل ہوا سکینہ جلی سے میرے بالوں کو لپیٹ کر کیچر لگا دو بہت تنکر ہیں مجھے وہ آنے والے کو سکینہ سمجھ کر پلٹے بینا ہی بولی تھی کہ آنے والے نے اس کا حکم بجال آتے ہوئے آہستگی سے اس کی بکھری ظرفوں کو سمیٹ کر کیچر کر دیا تھا رامانوز لمس پر وہ پیچھے کو موڑی اور اچھر کر بیٹ پری اٹھ کھڑی ہوئی آپ احمر کو اپنے پیچھے چنگز کے فیاصلے پر کھڑے دیکھ کر وہ پھٹی آواز میں چلائی تھی جس کی بیواغ نظریں زیمر کے سرافے پر تھی جو بھی نہ ٹوپٹے کے پیرے اور سب سوٹ میں قیامت بنی سامنے موجود تھی وہ میکان کی انداز میں درمیانی فاصلہ پارتا اس کے قریب آیا بہت پیاری رگ لی ہو زیمر اس سے رہا نہیں گیا تو سوچا خود دیکھا ہوں جا کر زیمر کو کان کے پاس اس کی بوجھر سے سرگوشی سنائی دی تھی جس کی نظریں ابھی تک اس کو سرطاپہ ہزار میں لی ہوئی تھی دیکھ لیا نا اب جائیں پلیس کسی کو پتہ چل گیا تو بہت پورا ہوگا وہ گبرا کر پیچھے ہٹی کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا زیمر تم تم تو احمر نے مجل کو اسے اپنی باہوں میں دینا چاہا جس پر وہ پریشان سے دو قدم پیچھے ہٹی پلیس احمر یہ کیا کر رہے ہیں پلیس چاہیں یہاں سے آئی کانٹ ویٹ اینی مور زیمر کل ہماری شادی ہے ہم امیشہ کیلئے ایک ہو جائیں گے تو پھر یہ گریس کیوں وہ سرک سوالیاں نظروں سے اس کی طرح بڑھا تھا اور اس کے نازف وجود کو اپنے شیطانی حسار میں کیا کر گیا تھا احمر چھوڑیں مجھے کل شادی ہے ہماری یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کل شادی ہو ہی جائے گی پھر کچھ وقت ایک سنگ گزار لینے میں کیا برائی ہے میری جان وہ باری لیچے میں کہتا اس کے چہرے پر چھکیا نہ نہیں احمر ایسا نہیں کوئی ہے سکینہ کوئی ہے پریش وہ اس کی گریس میں مچلتی بیرپسہ چلائی تھی کوئی نہیں آئے گا سویٹی اس لیے چلا کر اپنی انرشی سایا مت کرو کوئی فائدہ نہیں اس طرح پھڑ پھڑانے کا احمر نے ہاتھ رکھ کر اس کا مو بند کیا تو کیا کرے ہیں احمر خدا کا خوف کریں کچھ سکینہ چلاو مت سکینہ کا مو میں پیسوں سے بند کروا چکا ہوں اسی لیے خاموشی سے وہ کرو جو میں چاہتا ہوں زمر کی مسلسل مضامت پر اس نے غصے سے زمر کے نازو وجود کو اپنی آنے گریفت میں لیا زمر اس کا شیطانی ارادہ پام کی تھی اس لیے اس کے حساب میں مسلسل مضامت کرتی خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی مگر دوسری جانے موجود شخص نے ایک چٹکے سے اسے بیٹ پر اونیمو گرا لیا تھا اوئے یہ ہنسوم تو نے اس نے ٹائرس پر موجود گریل سے ٹیک لگا کر یالے سے پوچھا جو ناور پڑھنے میں بیزی تھی احمر بائی سے زیادہ ہنسوم ہے نا یالے نے ڈائچر سے نظریں اٹھا کر دیکھا جو دونوں آنکھوں کے درمیان میں بل ڈالے اسی کو گو رہی دیں احمر کا کمپیریزن کیوں کر رہی اسے اور یہ ہے کون کمپیریزن اس لیے کہ تمہارا خوبصورتی پیسند ہے جبکہ احمر بھائی کو خوبصورت دکھنے کے لیے بہت سا پیسہ لگانا پڑتا ہے اوٹ پر یالے لے شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا باہر ٹھیک تھی اس کی اسے لیے زیمل برا منائے بغیر پھر سے گریل پر جھک کر اسے دیکھنے لگی جو آج سین اور پائنچے چڑھائے گاڑے کو چمکانے میں جھتا ہوا تھا اس کی مہویت دیکھ کر یالے بھی اٹھ کر اس کے پاس آئی خان چچا کا بتھیجہ ہے ان کی ریپریسمنٹ میں آیا ہے ماں باپ نہیں ہے ایک ہی بھائی ہے اپنی دادی کے ساتھ رہتا ہے اور سواد کے کسی ہوتل کی منیجمنٹ میں جوب کرتا ہے یالے نے اسے ہینڈ سم پر نظرے ٹکائے اس کا پورا بائیو ڈیٹا زیمل کے گوش گزار کیا اور یہاں ڈرائیوری کی نوکلی کرے گا زیمل نے مساکھ ہو رہا ہے نوکلی نہیں ریپریسمنٹ بتایا ہے تمہیں اور تمہیں اتنی معلومات کہاں سے میری وہ اس کی طرف پلٹی اپنی ذری پٹاخہ سے یالے نے آنکھ مار کا بتانے پر زیمل مسکراری ویسے سچ میں زیمل کتنا ہینڈ سم پٹھانے یالے نے برپور نظروں سے اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے کہا دراز کامت ورزشی جسم سرخ و سفیر انگر ہرکے براؤن بار جو دوب میں چمکتے گولنر معلوم ہو رہے تھے زیمل نے نظر بڑھ کر اس قدرت کے شاکار کو دیکھا اٹنے میں مخالف بھی خود پر جمعی نظریں بھان چکا تھا اس سے پہلے کہ وہ گردن اوپر اٹھا کر دیکھتا وہ دونے اقدم سے پیچھے ہڑی تھی اور اپنی اس پر چکانہ حرکت پر ایک گرسرے کو دیکھ کر ہاتھ پی ہاتھ مارتی ہنسنے لگیں شیرون جب بیوٹیشن کو چھوڑ کر واپس آیا تو گیٹ کھلا تھا اور چوکی دار بھی موجود نہ تھا وہ حیران ہوتا ہوا کوٹھی کے رہائشی حصے کی طرح بڑھ گیا ریاض چچکا ہے سکینہ جو ٹی وی لاؤنج پر کوئی انڈین مووی دیکھ رہی تھی اس آواز پر سبت مزا ہو کر پڑھتی اور گھو کر اس علی کا مجھے کیا پتا انداز پھار کھانے والا کا گیٹ کھلا تھا اور وہ گیٹ پر نہیں ہے کہاں نہ پتھار بابو مجھے نہیں پتا اپنے کوارٹر میں گئے ہوں گے دیکھ رو جا کر وہ تلکی سے کہتی پھر سے سکین پر نظر آنے والے رومنٹک سین کو مہویت سے دیکھنے لگی شیرون نے ایک نظر اس پر ڈالی اور واپسی کے لیے پلٹا ہیدہ کہ نسوانی چیک پر تھٹا کا رکا کوئی بچاؤ پلیس بچاؤ کی آواز پر وہ سیڑیوں کے طرف متوجہ ہوا جہاں سے آواز آئی تھی اس نے پلٹ کر سوالیاں نظروں سے سکینہ کو دیکھا جو خود بھی یہ آوازیں سن کر الیٹ ہو چکی تھی اوپر کون ہے سکینہ کا کوئی نہیں میں نے پوچھا اوپر کون ہے اس کے دھار کر پوچھنے پاس سکینہ ہر بڑھا کر کھڑی ہوئی کوئی نہیں اوپر صرف زیمل بی بی ہیں تم جاؤ میں دیکھتی ہو وہ کہہ کر جلدی سے سیڑیوں کی طرف بڑی کہ کہیں وہ اوپر ہی نہ چرا جائے بچاؤ کوئی ہے پلیس کی پھر سے اڑتی صدا پر شیرون خطرہ بھام کر سکینہ کو ہٹاتا ہوا فوراں سیڑیاں پھلانگ کر اوپر گیا آئے میں مل گئی اب کیا ہوگا اوپر تو احمد صاحب یہ ہے وہ سینہ پیٹ تھی دوڑ کر فون سٹینڈ کی طرف لگتی اس کے شیطانی دماغ نے فوراں کام کیا تھا کمرے کی حالت بہت عجیب ہو چکی تھی زمر کے مسلسل مزہمت سے اٹھ کٹ پڑی چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی شیرون جیسے ایک کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کی سچوشن دیکھتا روک گیا مگر ایک لمحہ لگا تھا اسے سمجھنے میں اور اگلی جست میں وہ احمد کا گریبان تب ہو چکا تھا اپنی ہی عورت کی جزت پر ہارڈ ڈھالتے ہو شرم نہیں آتی تمہیں اس نے احمد کے گریبان کو جھٹکا دیکھا سخت لیچے میں کاؤس کے چہرے کی سر آتشی رنگت بتا رہی تھی کہ اس کے اندر کا روائیتی پتھان پورے جوش و خجروش سے بیدار ہو چکا تھا ہٹو پیچھے ملازم ہو ملازم ہی رہو احمد اس کا ہاں چھٹکتا غصے سے اس کی طرح لکھا تھا ملازم ہو لیکن بھی خیرت نہیں ہو شیرون نے بے مشکل اپنے اندر اٹھتے غصے کے عوال کو کابو میں رکھتے ہوئے اسے زوردار دھکا دیا احمد اس تکے کیلئے ہر قصہ تیار نہیں تھا اس لئے لڑکھر آتے ہوئے برپور شدہ سے دیوار کے ساتھ چاٹک رایا شیرون نے آگے بڑھ کر زمین پر پر ڈبٹا اٹھا کر خود میں سمٹی زیمل کی طرح بڑھایا جس نے جھپٹنے کی انداز میں ڈبٹا لے کر فوراں خود کے گر لپیٹ لیا ظلیل انسان احمدی احمد کو شیرون پر ہاتھ چلاتے دیکھ رہی تھی جبکہ شیرون مارنے کے بجائے صرف اس کے ہاتھوں کو روپنے کی کوشش کہہ رہا تھا چند ہی منٹوں میں اس کی کمی سمیت اس کا نچلا ہونٹ بھی احمد کے مارے گے پنجوں سے پھڑ چکا تھا زمین آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہتی تھی مگر ٹانگوں کے ساتھ ساتھ رفاظ بھی اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پا دی دار کی آواز سے دروازہ کھلا اور آگے پیچھے بہت سے فرات کمدے میں داخل ہوئے دو دن سے دیکھا نہیں چلا گیا ہے کیا مسکر رہی ہے اسے ریالے نے شرارت سے کہا جو اس کی طرف کروڑ لی اسی کو دیکھ رہی تھی ریالے کی بات پر زمین نے اسے مکہ جڑا بکو نہیں اس کے تاثر پر ریالے مسکر آ دی ابھی نہیں گیا تمہاری شادی تک رکھے گا بلکہ بابا نے روک دیا ہے اسے اس نے سر ہلا کر آنکھیں موننی نظر آیا کیا ریالے کی شرارتی انداز میں پوچھنے پر زمین نے پٹسے آنکھیں کھول دی ڈفر اگلے ہوتے میری شادی ہو رہی ہے کتنا چیف سوچتی اور بولتی ہو تو وہ کھا جانے والے نظر سے اسے گھر کر بولی شادی ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ بند آپ نے ایرد کن موجود خوبزورتی کو نظر انداز کر دے ایک شریف لڑکی کو ایسی گفتگو سیپ نہیں دیتی لیکن صرف شریف زمین نے مسکرہ ہر دبا کر لفت شریف پر زور دیا اس کی بات سمجھ میں آتے ہی یالے کشن اور تکیہ اٹھا کر اس پر حملہ آور ہوئی تھی خود کو بچانے کی خاطر زمین نے اسے واپس تکا دیا اور فوراں بیٹ سے اتری پر یالے بھی پوری تھی جلی سے اس کی چٹیا کھینچ کر واپس پیٹ پر پٹکا اور اس بچارے کی نازک بدن پر مکوں کی برسات شروع کر دی اور وہ ہنسی بچو بچاؤں کی دخائیاں دیتی رہ گئی بابا زمین کے ہونٹ پھر پڑا اس سے پہلے کہ وہ باب کی جانب لپکتی سکینہ جلدی سے بولوٹی دیکھا صاحب جی یہ شیرون خان زمین بیبے کے کملے میں گھسایا تھا وہ تو میں نے بروقت احمر صاحب کو کال کر دی ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا آج سکینہ کی بات پر ایک نمحے کو شیرون اور زمین کی نصریں مینی تھی شیرون فوراں نظریں ہٹ آتے ہوئے اکرام صاحب کو دیکھا جو ساکت کھڑے تھے سر یہ غلط پیانی کہہ رہی ہے نہیں تایا جان یہ سچ کہہ رہی ہے احمر جو سب کو دیکھا گپرا گیا تھا سکینہ کی شیطانی چار سمجھ کے فوراں میدان میں کودا میں جب آیا تو یہ دونوں مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے تایا جان سپن تیرہ بدلتے ہوئے دیکھے ہی تھی یہ جوٹ بول رہا ہے سر میں جب تم چپ رہو لڑکے احمر کی ماں نے دھاڑ کا شیرون کو چپ کروایا اور اکرام صاحب کی طرف دیکھا دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب اس کرمی ملازموں کے کتنی حمت ہے کہ یوں اس طرح سے مالکوں کے کمرے میں گسائیں توبہ توبہ آج کل کی لڑکیوں میں تو شرم و حیاء مارو رہی ہی نہیں دیدہ دریری تو دیکھو بھائی گھر کے ملازم کے ساتھ ہی توبہ کچھ دیر کھڑی سو تیری پپو نے باقائرہ کانوں کو ہاتھ لگا کر اپنے دل کی بھڑاست نکالی تھی یہ یہ جوٹ ہے بابا زیمر خود پر لگتے ارزام پر تڑک کر باپ کی طرف بھاگی ایسا کچھ نہیں ہے بابا یہ سب جوٹ بول رہے ہیں میں نے شیرون کو نہیں بلایا اور نہ ہی یہ خود آیا ہے وہ وہ تو احمر آ گیا تھا میرے کملے میں اور مجھ سے زبردستی بس بس لڑکی سے آگے ایک لفظ بھی مت بولنا میرے بیٹے کے بارے میں وہ تو تمہاری عزت پر چانے آیا اور تم اپنا گناہ سے کے سر تھوپ رہی ہو حد ابھی شرمی کی بیٹے پر لگتے ہیں الزام پر افت تڑک کر پھر سے میدان میں آئی تھی بابا یہ احمر کہہ رہا تھا کہ تم تم بہت پیاری لگ رہی ہو اور آج ہم آج ہی بابا اس نے مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو شیرون میرے سیشے سن کر یہاں آیا بابا مم میں سچ کہہ رہی ہوں میرا یقین کرے بابا وہ ہچکے سے روتے ہوئے باب کے سامنے کھڑی انہیں اپنی بیجی گناہی کا یقین دھلا رہی تھی بس بہت ہو گیا ہم تو بلائی کرنے چلے تھے کہ چلو بین ماں کی بچیاں ہیں کہاں ڈونتے پھیلیں گے رشتے مگر نہ بہی نہ بلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا ہم جا رہے ہیں بھائی صاحب آپ کی ایسی بیٹی آپی کو مبارک کہ انہوں نے دان پیچھے ہوئے ایک کہر بڑی نظر زمر کے لرستے وجود پڑھا لی اور اپنے ساتھ آئے دو چار لوگوں سمیت احمر کو کھینچ دی ساتھ لے کر وہاں سے نکل گئیں ان کے نکلتے ہی اکرام صاحب گننے کے سینداز میں سوفیر پر بیٹھے تھے شیرون پہ رشانی سے فوراں ان کی طرف لبکا مگر انہوں نے ہاتھ کی شارسوں سے روک دیا تم جاؤ شیرون وہ وہ مشکل مجھم آواز میں بھولے ان کی بات پر وہ مزید کچھ بھی کہے بنا کوئی بھی صفائی دی بغیر وہاں سے چلا گیا زمر نے ڈٹے ڈٹے باپ کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا بابا وہ میں جانتا ہوں زمر تمہیں کچھ کہنے کی ضرور نہیں انہوں نے زمر کی بات کرتے اور رٹک کمرے سے نکل گئے پیچھے وہ تینوں بہنیں ایک دوسرے کے گھرے لگ کے روڑی اکرام صاحب کے والے نے دو شادیاں کی تھی پہلے شادی میں سے ان کی ایک ہی کھولاتی اکرام جب کے دوسری شادی انہوں نے ایک میڈر کلاس عورت سے کی تھی جن سے ان کے دو بیٹے تھے اور ایک بیٹی اہمر اکرام صاحب کے سو تیری بھائی کا بیٹا تھا بیوی کچھ سال پہلے ہی خالقی اکیقی سے جاملی تھی اور وہ تنہا بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے تلاش کہہ رہے تھے کہ اپر نے فوراں اہمر کا رشتہ ڈال دیا اہمر پڑا لکھا نوجوان تھا اور سب سے بڑھ کر خاندان کا لڑکا تھا تو انہوں نے سوچ وچار کہ بغیر ہی یہ رشتہ قبول کرتے ہوئے جلد ہی شادی کا فیسرہ کر لیا تھا لیکن قسمت تو ان کے لئے کچھ اوری سوچیں بیٹھی تھی اگلی سوائی کرام ہاؤس پر جاملت خاموشی لیے تعلو ہی تھی سب ہی ایک دوسری سے نظری چھرائے ہوئے تھے ایک قیامت تھی جو بیٹھے بتائے ان پر آگر جی کہاں تو شادی کے شادیانے بچ رہے تھے اور کہاں اب ہر طرف گہرہ سناٹہ تھا اور سکوٹ چھایا ہوا تھا اس سناٹے کو اکرام صاحب کی آواز نے توڑا تھا وہ تینوں ڈائننگ ٹیبر پر ناشتے کے نام پر سوکی چائے دیئے بیٹھی تھی جب وہ وہاں آئے زمل میرے کملے میں آؤ تم انہوں نے سپارٹ لیچے میں کہا اور واپس اپنے کملے میں چلے گئے پیچھے زمل بھی بمشکل اپنے من بھر کے قدم گسیٹ تھی ان کے کملے میں چلے گئے جہاں وہ کورسی پٹکے اسے کا انتظار کر رہے تھے ججی بابا اپنے بھلایا بیٹھو انہوں نے قریبی چہر کی طرف اشارہ کیا وہ سر ہراتے آہستگی سے پاس پڑی کورسی پٹک گئے دل کی درکنوں سے اپنے کانوں میں دھڑکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی وہ انگیاں چٹکھا تھی ان کی بات کے منتظر تھی زمل میں نے بہت سو سمجھ کر ایک فیصلہ کیا ہے امید ہے کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا انہوں نے رکھ کر بیٹی کو دیکھا جو سر چکا ہے ہاتھوں کو مضبوطی سے دبوچے بیٹھے تھی شاری اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوگی کیونکہ اگر آج نہ ہوئی تو پھر شاید وہ رکے اور ایک بھرپور سانس ہوا کے سپورٹ کی دیکھو زمل مجھے تمہارے علاوہ دو اور بیٹیوں کو بھی بیانا ہے بارات نہ آنے کی صورت میں تمہارے فیوچر کے ساتھ تمہاری چھوٹی بہنوں کے فیوچر پر بھی بہت سی سوالیاں نشان لگ جائیں گے جو کہ میں ہرگز برتاش نہیں کر سکتا دلہا بدل جانے پر اتنے سوال نہیں اٹھیں گے جتنے بارات نہ آنے پر لوگ کریں گے اور میں کس کس کو کیا جواب دوں گا میری پوزیشن کو سمجھو بیٹا میں ہرگز تمہارا بھرا نہیں چاہتا ہوں زمل تم تو میری پہلی اولاد ہو بیٹا انہوں نے کرب سے کہہ کے سرکرسی کی پسٹے ٹکا کر آنکھیں مونڈے زمل نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا جو ایک ہی جن میں صدیوں کے بیمار لگ رہے تھے مجھے آپ کے کسی بھی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے بابا وہ انگلیوں کو دباتی اس طرح رکیفیت میں بولی تھی اور اس کے مدم آواز پر وہ چونکر شیدے ہوئے میں نے تمہارے لئے شیرون خان کا انتخاب کیا زمل باپ کی بات پر اس نے حیرانگی سے ان کو دیکھا وہ بھی اسی کو دیکھ رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں اٹھتے سوال کو سمجھ کر انہوں نے سر ہلایا مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے انہوں نے مسکرہ کر زمل کا سر تھپتہ آیا اور ات کو زندگی ایک ایسے مرد کے ساتھ گزارنے چاہیے جو اس کی عصد کا محافظ و ناکل و ٹیرہ آئی ہوپ کہ میری بات کو تم سمجھ گئی ہوگی تم اب چاہو اور جا کر باقی بہنوں کو بھی بتا دو بابا لیکن شیرون وہ ہچ کچھا کر بولی میں شیرون اور صفیر خان سے بات کر چکا ہوں تم ٹینشن مت لو ان کے تسلیت دینے پر وہ اس بات میں سرحالاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی اوف کتنا ہینڈسوم پٹھان ہے یہ اوپر سے ایٹیٹیوڈ آہ مر ہی نہ چاہے کوئی یالے نے دنہن بنی زمل کی چھٹکی کاٹ کر کان مصر گوشی کی تھی پتہ ہے بابا نے دو تینٹریسز بچوائی تھے تمہارے ان کو پر دیکھو وہ اپنے ہی روایتی شلوار کمیز میں شہزادہ بن کر آیا ہے دیکھو تو زمل اس نے پھر سے سر چکا کر بیٹی زمل کی چھٹکی دی چپ رہو جالے لوگ پہلے ہی مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں اوپر سے تو زمل نے اس کی پٹر پٹر چلتی زبان پر ٹپٹ کر کہا مگر وہ بھی یالے تھی دو منٹ چپ ساتھ کر پھر سے شروع ہوئی اچھا سنو بابا نے تم لوگوں کے دی ہوتر میں روم بک کروا دیا ہے اور تمہارے پٹھان صاحب تمہیں وہیں دیکھا جائیں گے اس لئے محتاط رہنا کہیں ایسا نہ ہو جس طرح اس نے کپڑے وہ نہیں پہلے جو بابا نے بجوائے تھے اسی طرح تمہیں دے کر ٹرین میں چڑ جائے سوات کی طرف اپنے گھر وہ بات کر کے خودی کھیکی کر کے ہنس نے لگی دان بند کرو یالے بابا آ رہے ہیں زمل کے دان پیچھ کر کہنے پر اس نے فورا دان بند کیے اور اکرام صاحب کو لے کا جو انہی کی طرف آ رہے تھے یالے بیٹے بہن کو لے کر آو کافی ٹائم ہو گیا ہے مہمان رخصتی کا پوچھ رہے ہیں جی بابا اس نے تابعہ داری سے سر ہلایا اور زمل کو سہارا دے کر سٹی سے اتر آئی آپ کے پاس کچھ چادر ہے تو آدھے گھنٹی کی خاموش ٹائپ کے بعد گاری میں شیرون خان کی باہری آواز گنزی چچ چادر زمل گبرا کر بڑھ بڑھائی جی چادر نن نہیں اس نے بولنے کے ساتھ سر بھی زور سے نفی میں ہلایا شیرون نے سر جڑھا کر لمبی سے سانس کھینچ کر خود کا پرسک انکیا اور اپنے کندوں پر لپٹی بھراؤن شال اتار کر اس کی طرح بڑھائی اس سے اچھے طرح خود کو قبر کر لیں ججی زمل نے سر ہلا کر چادر پکتی اور جلدی سے خود کو چادر میں چھپا لیا شیرون نے مر کر ایک سرسری نظر اس کے ڈکے وجود پر ڈالی اور گاڑی سے نکل آیا آ جائیں آپ بھی اس کی آواز پر وہ بھی گاڑی سے نکلی اور سہے سہج کے قدم اٹھاتی ناک کی سیڈ میں چلتی اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی کمرے کی سجاور دے کر شیرون ایک لمحے کو تو چکرا کرے گیا پر جلدی خود کو کمپوز کرتا پیچھے مرا یہ آپ کی سسٹر نے دیئے تھے آپ چینج کر لیں اس نے ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیٹ پر رکھ کر کہا اور خود کھڑکی کی طرح پڑکیا زمل نے اس کی چالت آ کر بیٹ پر رکھی اور بیٹ دے کر واش رو میں گز گئی چند منٹ بار وہ چینج کر کے کمرے میں لوٹی تو وہ کھڑکی کے پار کھڑا سگرٹ پھونک رہا تھا زمل آہستگی سے چلتی بیٹ پر آ بیٹی اور اس کی پوشت کو دیکھنے لگی شیرون خود پر زمل کی نظروں کو محسوس کر رہا تھا مگر پلٹی بنا اپنا شگل جاری رکھا اس کے نا پلٹنے پر زمل نکتا کر اس کی شاہ لوڑی اور لیٹ کر آنکھیں مون لی گم نین کی پری اس پر مہربان ہوئی پتہ ہی نہ چلا اور دوسری طرف شیرون نے ساری رات جا کر سگرٹ پھونکر گزار دی کیسا لگا تمہیں کیا کہا اس نے کوئی گفتیا کیا 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 باتیں کی اس نے تم سے یالے نے اس کے سامنے بیٹ پر بیٹھ کر دیکھی سانس میں بہت ساری سوال پوشت آلے وہ اور شیرون صبح ہوتی ہی واپس کر آگئے تھے اور وہ جب سے آئی تھی یالے کے سوالات سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی مگر یالے بھی گن کی پوری تھی سارے کام نپٹا کر اب اسے گھیرے بیٹھی تھی جن حالات میں شادی ہوئی تھی تمہیں کیا لگتا ہے وہ کیا کہتا مجھ سے اور کیا گفت ایتا زیمل نے مو بنا کر الٹا اسی سے سوال پوچھ ٹیالا مطلب وہ وہ سب تو دور کی بات تم لوگوں کے درمیان کوئی بات بھی نہیں ہوئی نہیں زیمل نے نفی میں سر ہلایا پھر کیا ساری رات وہاں وہ ابھی بھی حیران سے زیادہ پریشان تھی میں تو چینج کر کے سو گئی تھی اور شیرون کا مجھے نہیں پتا کہ کیا کیا اس نے اچھا میری لفتیش پن کرو اور ایک کپ چائے پلا دو سچ میں سر بہت دکھ رہا ہے زیمل نے مزید فالوں سے بچنے کے لیے ترچھی ریٹ کر آنکھیں بند کر لی یالے نے بڑی بیبیوں کی طرح چین منٹ خاموشی سے جانچتی نظروں سے سر سے پیٹا اس کے سر آپے پر تیزی سے گوری ڈالی اور بدمزہ سے اٹھ کر کمرے سے نکل دی مجھ سے تو کوئی بات بھی نہیں کی دو دن سے یوں جیسے گھونگا ہوا ہو اور اب دیکھو وہ اپنے دادی اور چچی کے ساتھ بیٹھا کیسے دانت نکال رہا ہے یالے ٹھیک کہہ رہی تھی کہ پتھان بہت چاہتی روتے ہیں خاص کر خوبصورت پتھان ہونا ہو اس نے ناکھ چڑھا کر اپنا روح گریل کی طرف مول لیا اور اٹھ پھیلے سب سے پر نظریں ٹکا کر قدرت کی بنائی اس حسی وادی کو دیکھنے لگی جسے کبھی دیکھنے کی حسرت تھی اور وہ پچھلے دو دن سے اس جگہ پر موجود یہاں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہی تھی وہ لوگ دو دن پہلے ہی لہور سے سوات آئے تھے دو دن سے ان دونوں کی درمیان ایک دو سرسری باتوں کی علاوہ کوئی بات نہ ہوئی تھی زمل اندر ہی اندر کوڑ رہی تھی مگر اتنے ہمت نہ تھی کہ خود سے اس کو مخاطب کر پڑتی اب یہ چند لمبے لمبے سانس لے کر اس نے خود کو ریلیکس کیا اور اندر چلی آئی رکیابی میں موسیٰ کو لے کر نیچے جل کی طرف چلی جاؤں اس نے شیرون کو مکمل نظر انداز کر کے دادی سے پوچھا ہاں ہاں بچے ضرور جاؤ رکیابی نے مشکرہ کر اسے جانے کی اجازت دی لیکن موسیٰ تو قرآن پڑھنے گیا ہے تو میسا کرو شیرون کیسا چلی جب کیوں رکیابی چچی نے بتا کر رکیابی کی تائید چاہی ہاں جاؤ شیرون بچے دو دن سے آئی ہے اور تم اسے وادی کی سیر کروانے ہی نہیں دیکھ کر گئے جاؤ اٹھو شاباش شیرون نہ چاہتے ہوئے بھی سرحل آتا اٹھ گیا کیونکہ رکیابی کی کوئی بات رد کرنا اس کی آدم نہ تھی جاؤ بچے دھیان سے سمر کر جانا اونچی نیچی دھیلوان نے کہیں پھسل نہ جانا زمل نے ان کی فکر پر مسکرہ کر سرحل آیا اور خارجی دروازے کی طرف بڑھ گئی جہاں سے ابھی شیرون نکلا تھا یہ سوا سے ملحق ایک چھوٹی سی وادی تھی جو ساتھا زمین سے کافی انچائی پر واقعہ تھی یہاں ایک کا دوکہ لوگ آباد تھے زیادہ آبادی نہ ہونے کی وجہ سے سہولتوں کا فقدان تھا نہ تو کوئی سکول تھا اور نہ ہی مسجد اور نہ کسی قسم کی کوئی دکان پر وہاں کے مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک چھوٹی سی مسجد اور گھر کی بیٹھ گیا برامتوں میں چند ایک ضروری چیزوں کی دکانیں بنا رکھی تھی وہ اشتیاغ سے اٹھ گٹ دیکھتی شیرون کے پیچھے چل رہی تھی کہ اچانک پتھر سے ٹھوک کر لگنے پر وہ لٹ کھڑا کر چلائی تھی اس کی چیک پر شیرون نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کچھ فاصلے پر اوندھے مو گیری تھی اس کے ماتھے پر سلوٹیں اوبری سر جڑھا کر وہ دنے تاثرات لیے اس کی طرف آیا محترمہ یہ آپ کے لہور کی پلین سڑکے نہیں ہیں جہاں آپ آنکھیں بند کر کے کسی بھی طریقے چل سکتی ہیں وہ تنزیہ کہہ کر گٹنوں کے پال اس کی قریب بیٹھا کہاں چھوٹ آئی ہے زیمر کا دل چاہا کہ کہے دل پر مگر چپ رہی میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے اس کی خاموشی پر وہ چھڑکا بولا پہ پتہ نہیں اس کے جواب پر شیرون نے اس کے پاؤں کا معینہ کرتی اپنی آنکھوں کو اوپر اٹھایا جب پتہ نہیں تو بیٹھی کیوں ہیں اگر واقعی جھیل تک جانا ہے تو اٹھ کر میرے پیچھے آ جائیں وہ تلخی سے کہہ کر آگے بڑھ گیا زیمر نے ایک نظر اس پتھر دل شخص کو دیکھا جو بینہ کسور کے اس پر غصہ ہو رہا تھا اور پاؤں میں اٹھتی ٹیسوں کو سہارتی اٹھی وہ کافی آگے جا چکا تھا اس نے چند منٹ شیرون کی پشت کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے جانے کی وجہ لڑکھڑ آتی ہوئی وہ آپ اس گھر کی چھانی پلٹ کے وہ جب آیا تو محترمہ تخت پر تکیوں کے سہارے شہزادی بنے نیم دراستی اور چچیوں اس کے قریب موڑے پر بیٹھے اس کے پاؤں کی مالش کری تھی جبکہ رکیہ بھی کچن سے حلدی میرے دور کا گلاس لے کر برامد ہوئی اس کے ماتے پر ایک بار پھر سے بے شمار سلوٹی عبری تھی آگئے شیرون بچی کہاں رہ گئے تھے بچی کو ساتھ لے کر گئے تھے تو خیال بھی رکھتے وہ گر کر پاؤں پر چوٹ لگوا بیٹھی اور تمہارا کوئی اتا پتہ نہیں رکیہ بھی بولتی ہوئے زمل کے پاس آئیں اور دھوٹ کر گلاسوں سے تھمایا یہ پیرو بچی سکون ملے گا انہوں نے پیار سس کے سر پر ہاتھ پھر کر گلاسوں سے تھما دیا شیرون نے زمل کی اپنی طرف اٹھتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک غسری گھوری سے نوازا اور بنا رکیہ بھی کی بات کا جواب دی اپنے کمدے کی طرف بڑھ گیا عجیب لڑکا ہے یہ بھی رکیہ بھی نے مسکرا کر زمل کو دیکھا جس نے شیرون کی گھوری پر نظر سمیر سر بھی چکا دیا تھا میں جانتا ہوں آپ کے والد صاحب کے گھر میں ہر کام کے لیے ملازم موجود ہے لیکن ہم نہ تو ملازم افورٹ کر چکتے ہیں اور نہ ہی کسی پر بوجھ بننا چاہتے ہیں اس لئے اپنے کام خود کرتے ہیں خواہ مرد ہوں بوڑے ہوں یا بچے پچھلے دن میں کچھ نہ کچھ تو آپ جان چکی ہوں گی آپ اس لئے رکیہ بھی یا چچی سے اپنے کام کروانے کی بجائے خود کریں تو بہتر ہوگا وہ شرٹ کے بٹن بند کرنے کے باشو اس پہننے میں مصروف انداز میں بولا زیمہ جو بیٹ کی بیک سے زیمہ جو بیٹ کی بیک سے ٹیک لگائے ات کھلی آنکھوں سے اسے تیار ہوتا دیکھ رہی تھی اس کی باسن کا سیڈی ہوئی مجھے بھی اپنے کام خود کرنے کی عادت ہے اور نہ ہی میں کسی پر بوجھ بننا چاہتی ہوں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بوجھوں تو مجھے واپس بچھوار دیں آنکھوں میں آئی نمی کو اندر دکیلتی وہ حمد کر کے بہت ہی پڑی اس کی بات پر شیرون نے جھکا سر اٹھا کر اس کے جانب دیکھا تو وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی میں فارغ نہیں ہوں جو یہاں وہاں کے چکر کارتا پھر ہو اگر آپ کا دلواپسی کو چاہ رہا ہے تو بہخوشی جا سکتی ہے لیکن اکیلی وہ لٹمار چواب دیکھ کر علماری کی طرف گیا ہینگر سے ٹائی اتھار کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بھاننے لگا اگر آپ پسی بھیجنا تھا تو لے کر کیوں آئی تھے میں نہیں دیکھ کر آیا تھا آپ کے والد صاحب نے بھیجا تھا آپ کو میرے ساہر وہ دان پر دان چھبا کر کہتا گھڑی بھاننے لگا ہاں تو آپ انکار کر دیتے ہیں انکار وہ اس تحصائیہ ہنسا آپ انکار کر سکتی تھی کیا آنکھے اس گھا کر تنزیہ پوچھتا وہ اس کے سامنے بیٹ پر آ بیٹھا اس کے بیٹھنے پر زیمل نے پاؤں سکیڑے اور سمٹ کر بیٹھ کے پچھلے دن سے یہ ناشتہ کمدے میں آ رہا ہے میری منہ کرنے کے باوجود چچی دے جاتی ہیں لیکن کر یہ ناشتہ باہر سب کے ساتھ کرنا ہے ہمیں سمجھی اس نے قریبی ٹیبل سے ناشتے کی ٹری اٹھا کر اپنے اور زیمل کے درمیان میں رکھی زیمل نے کچھ بھی کہے بغیر سرگٹنوں پر ٹکا دیا اس کے حرکل پر شیرون کو غصہ تو آیا مگر دبا کر چائے کا کپ مو کو لگا کر چنگون بڑے اور کھڑا ہوا کم از کم ناشتہ تو خود اپنے ہاتھ سے کر سکتی ہیں کہ نہیں میں نہیں جانتا لاہور میں آپ کے چون چلے کون اٹھاتا ہوگا لیکن ہرگس میں نہیں اٹھاؤں گا ایک اچھٹتی نگا اس کے جھکے سر پر ڈالی اور سیل فون اٹھا کر کملے سے نکل گیا اس کے جانے کے بعد زیمل نے سر اٹھا کر ٹرے کو دیکھا جس میں سب کچھ جو کا تو پڑا تھا وہ آج پھر صرف چائے کا ایک کپ پی کر چاہ چکا تھا اس نے ایک افسردہ نظر بند دروازے پر ڈالی اور ٹرے پیچھے کس کا کر لیٹ گئی ایک آنسو چھپکے سے بہ کر تکیہ میں چسب ہو گیا تھا کسوروار نہ ہو کر بھی وہ خود کو کسوروار سمجھ رہی تھی جالے بی بی احمد صاحب آئی ہیں وہ ناول پڑھنے میں مغد تھی جب ملازمہ نے اطلاع دی احمد وہ کیوں آیا ہے پتہ نہیں بی بی جی پہلے زیمل بی بی کا پوچھ رہے تھے بتایا کہ وہ نہیں ہے یہاں تو کہتی ہیں آپ سے مل لیں گے کوئی ضروری بات کہنی ہے اچھا انہیں ڈرائنگ ڈوم کی بجائے باہر لان میں بٹھاؤں میں آتی ہوں یہ پتہ نہیں اب کیا لینے آیا اس نے بڑھ بڑھ آتے ہوئے چپل پہنیوں ڈبٹا دوست کرتی ہوئی لان کی طرف چل دیجی فرمائے کیوں تک شریف لائے ہیں قریب پہنچتے ہی اس نے تنزیہ انداز میں اسے پوچھا جو پھول کی پینکھڑیوں کو بکھیڑنے میں لگاتا ہے کیسی ہو کیوں آئے ہیں یہ بتائیں اس کے لٹ مار انداز پر احمد نے ہاتھ میں پکڑا پھول میز پر رکھا میں زیمل سے ملنا چاہتا تھا لیکن پتہ چلا وہ یہاں نہیں ہے تو سوچا تم سے بات کر لوں میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں یالے کہ اس بات کی معافی اس دن جو کچھ بھی ہوا اس دن تو جو کچھ بھی ہوا اس سب میں زیمل اور شیرون بھائی کا سروار تھے نا پھر معافی کیوں یالے نے اس کی بات کر کر ٹھنڈے دیچے میں پوچھا دیکھو یالے میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں جو کچھ بھی ہوا لمحوں میں ہوا میرا ایسا بلکل بھی ارادہ نہیں تھا میں تو بس زیمل سے ملنے اس کو دیکھنے آیا تھا پتہ نہیں کب اور کیسے شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا اور وہ سب ہوتا چلا گیا جو میں نہیں چاہتا تھا میں شرمندہ ہوں بہت ٹیس مجھے معاف کر دوست نے کہتے ہوئے شرم سے سر بھی چکا لیا تھا جو بھی تھا آپ اس گھنڈے ارادے سے آئے تھی یا نہیں لیکن کم از کم آپ کے جھوٹے نفس کا پتہ تو چل گیا ہمیں ایک مرد کو اتنا حلقہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں سجی سمری لڑکی دیکھی بہکے اور بار میں یہ کہہ کر بری زمہ ہوگی شیطان ہاوی ہو گیا تھا ہاو فنی یالے نے بقاعدہ تعلی بچا کر اس کی بات کا مزاق اڑایا یالے پلیس تم تو میری بات کو سمجھوں میں سچ کہہ رہا ہوں با خدا میں اس دن غلط نیت سے زیمل کے کمرے میں نہیں گیا تھا اگر میری نیت ہی خراب ہوتی تو میں اس سے شادی کیوں کرتا کیونکہ آپ سب کو ہمارے بابا کی جائے دار جو نظر آتی ہے جسے ہڑپ کرنے کا محذب طریقہ یقینا شادی ہی تھا آپ لوگوں کے نصیق ہے نا ایسی بات نہیں ہے یالے تم ہماری نیتوں پر شک کر رہی ہو شک نہیں یقین ہے مجھے اور پلیس ان نیتوں کو بیچ میں مجھ لائیں وہ تو دیکھی چکے ہیں ہم کے کتنی نیک نیتیں ہیں آپ سب کی اس کی بات پر اہمہ نے سٹھ چٹکا اور پینٹ کے جیبوں میں ہار ڈھا کر سیڑا ہوا میں اس وقت کچھ بھی کہوں گا تو تمہیں میری باتیں جھوٹے ہی رگیں گے میں آفیس کیاتا تایجان سے ملنے لیکن انہوں نے یہ کہہ کر ملنے سے انکال کر دیا کہ وہ کسی بھی اہمہ کو نہیں جانتے دیکھو میں میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں بہت شرمندہ اور معافی بھی بھانگنا چاہتا ہوں تم زمل کا نمبر دے دو میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں اس لئے آپ پلیس یہاں سے جائیں بابا کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوں گے لیکن زمل میں نے کہا نا زمل آپ سے بات نہیں کرے گی اور نہ ہی میں مزید کوئی بات کرنا چاہتی ہوں آپ پلیس چاہیں یہاں سے اور برائے مہربانے دوبارہ ادھر کا رحمت کیجئے گا ہمارا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں اب وہ اس کے بات کٹ کر ملند آواز سے چلائے یاری کا انداز بتا رہا تھا کہ احمد کے کسی بھی بات پر اسے یقین نہیں رہا اب اور شاید مزید کچھ بھی کہنے کا فائدہ نہیں رہا تھا چند من خاموشی کے بعد اس نے اپنا جھکا سر اٹھایا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی جیسے ابھی ابھی رو دے گا میں میں انجانے میں اپنا بہت نقصان کر چکا ہوں بہت بڑا گناہ سر دو چکا ہے مجھ سے تم تم زمل سے کہنا کہ ہو سکی تو مجھے ماف کر دے ماف کر دے مجھے باری آواز میں کہتا تھکے کتموں اور بوجھے دل کے ساتھ وہ گیٹ کی جانب چل دیا کسی بھی طرف سے مافی نہیں ملی تھی حقوق البات تب تک ماف نہیں ہوں گی جب تک بندہ خود ماف نہ کرے اس کے ارد کے یہ الفاظ منٹلا رہے تھے بغیر سبوت کے کسی مسلمان مرد یا عورت پر بردکاری یا نجائز تعلق کی تحبت لگانا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور وہ گناہ کار ہو چکا تھا مافی تو نہیں ملی تھی لیکن سکون ملتا یا نہیں اس کے لڑکھراتے قدم سب وہاں سے کرے تھے چند منٹ کے بہکاوے میں آکے اس نے نہ صرف اپنی سندگی خراب کی بلکہ دو بے گناہوں پر بلکہ دو بے گناہوں پر تحمد بانکر گناہگار بھی ٹھہرا تھا ایسے نفس کے پجاری مردوں کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ کا اشادہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ خسارے میں رہا اور یقینا یہ بہت بڑا خسارہ تھا دن اسے بیزاریت بڑی روٹین میں گزر رہے تھے اسے یہاں آئے وئی ایک ماہ ہو چکا تھا پر شیرون کا رویہ اس کے ساتھ پہلے دن کی طرح آج بھی اچھنمیوں جیسا تھا اس کے بریکس اس کے گھر والے جن میں روکیہ بی بی چچی اور چچی کے دو بیٹے چامل تھے بہت محبت اور خیار رکھنے والے ثابت ہوئے تھے شیرون کی والدین اس کے بچور میں ہی حادثے کا شکار ہو کر دنیا چھوڑ چکے تھے شروع شروع میں تو رکیہ چچی نے بھی اسے کوئی کام نہ کرنے دیا مگر فارق رہنا اس کی یادت نہ تھی چونکہ گھر میں وہ سب سے بڑی تھی اور امی کے انتقال کے بعد ساری سمیداری اسی پر آگئی تھی اس لئے یہاں بھی نامحسوس طریقے سے بہت سی کام اس نے اپنے سر لے دیئے تھے جس پر رکیہ بی بی خوشے سے پھولے نہ سماتے اور رب کی ذات کا شکر بجال آتی تھی جس نے بیٹے بٹائے اتنی اچھی لڑکی ان کے پوتے کی زندگی میں شامل کر دی تھی دوسری طرف زیمل بھی شیرون کو اس کے رویے سمیت قبول کر چکی تھی اور وہ جو بھی تھا جیسا بھی تھا اس کے لئے محافظ ثابت ہوا تھا جس نے اسے احمر جیسے درندے سے بچایا تھا اور یہی نہیں بلکہ اس کے باپ کی بات کی لاج رکھ کر ان کی فیملی کی عزت کو بھی بچایا تھا وہ چاہ کر بھی شیرون کے مطلب کچھ بھی غلط نہیں سوچ پاتی تھی بلکہ باسوگار اسے لگتا تھا کہ شاید اس کا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا وہ بہخوشی نہیں بلکہ مجبورا اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی پھر کیوں کر کسی خوش فہمی کو دن میں جگہ دیتی آسوہ سے ہی آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اس نے جلے جلے ضروری کام نپٹایا اور رکیہ بھی سے جیل تک جانے کی چاصل لے کر گھر سے نکر آئی وہ ایتیاز سے چلتی موسم اور ماہور سے لفت فندوس ہوتی جیل پر پہنچی تھی جہاں کچھ فاصلے پر پانچ لڑکوں کا گروپ تھا جو مقتے پوس بنا کر ایک دوسرے کی تصویریں کھینچ رہے تھے اس نے پتھر پر بیٹھ کر پاؤں نیلے شفا پانی میں دبائے اور ان لڑکوں کی حرکتوں سے محضوظ ہونے لگی جو کبھی کبار کسی کی ٹانگ پکڑ کر کبھی کسی کے سر پر ہاتھوں سے سنگ بنا کر اور کبھی کبھی زبانیں لکھا کر سیلفیاں لے رہے تھے اس کے ان ہاماک سے دیکھنے پر وہ لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے ان کو اپنی طرف تکتے پا کر اس نے ان کی جانب پیٹھ کی اور مسکراتے ہوئے جھکر ہر تھیلی میں پانی برنے لگی وہ مزے سے عمل دھورا رہی تھی جب آسپان پر موجود بارلوں نے کنمن بارش پر سانہ شروع کر دی وہ دونوں بارسوں کو پھیلا کر بارش کی نندی مودے اپنے پلوں میں سمیٹنے کی کوشش کرنے لگی جب وہ لڑکے اس کے سامنے آکھڑے ہوئے ہیلو پینگ بیوٹی ہاو آئیو ایک لڑکے نے ہاتھ ہلا کر اس کے گلابی کپڑوں پر چوٹ کی جبکہ باقی سب اس کے بھیگے وجود کو دلچسپی سے دیکھنے لگے شکلوں اور ڈریسنگ سے وہ سب امیر گھرانوں کے معلوم ہو رہے تھے زیمر ایک نظر ان پر ڈالی اور مطمئن سی اٹھی ایک اجر جا رہی ہو اکیلی آئی ہو کیا کہیں بوائی فرنڈ سے لڑائی تو نہیں ہوگی ان میں سے ایک نے کہتے ہوئے دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا شٹا اوئے ہوئے بچی بولتی بھی ہے اس چھٹکلے پر سب مو پھاڑے ہنسنے لگے زیمر کچھ دیر پہلے جن کی حرکتوں کو جلچسپی سے دیکھ رہی تھی اب وہی سب اس کے گرد کھیرہ ڈالے اسے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے کن من برستی بارش نے ٹیز بارش کی شکل اختیار کر لی تھی اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بیگی کھڑی خود کو ان شاتر لڑکوں کی چوگر سے نکالنے کا سوچ رہی تھی ہم یہاں سوات میں ٹھہرے ہوئے ہیں اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ چل سکتی ہو یا پھر یہیں کہیں بلیک ٹی شر میں ملبوس لڑکا آنکھ دباتے ہوئے وہاں یا طریقے سے بولا ہاں ہاں بھئی موسلمی ہے موقع بھی اور تستور بھی چلو پنگر جللی سے بتاؤ دیکھو میں یہاں رہتی ہوں ٹوارسٹ نہیں ہوں اور میرے حضور میرے ساتھ ہیں کچھ دیر میں وہ مجھے شیرون زمن نے بات دوری چھوڑی اور ہاتھ ہلا کر بلاندوا سے چلائی اس کے چلانے پر وہ سب پیچھے مڑے اور اسی کے فائدہ اٹھا کر وہ دھائیں جانب کھڑے لڑکے کو دھکا دے کر بھاگی تھی اے پکڑو اسے چکمہ دے گئی ایک کے چلا کر کہنے پر وہ سب زمن کے پیچھے بھاگی تھے ابھی رکھ سالی ہمیں بیف کو بناتی ہے ہاتھ لگ جا ساری طرح نہیں نکال باہر کریں گے وہ بکتے جکتے اس کے پیچھے ہی بھاگ دے زمن کی سانس پھول چکی تھی مگر وہ حمد کرتی بھاگ تھی چاہ رہی تھی کہ راستہ میں پڑے پتھر سے ٹھوکر کھا کر نیچے گیری جس پر اس کے موہ سے چیخ پلند ہوئی تھی وہ مسائل سال چیخ دی ہوئی اٹھ کر بھاگ میں لگی تھی کہ دھو لڑکے اس تک پہنچ گئے چپ کر سالی تیگری تو ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اس کے موہ پر زودار تھپڑ مارا کون ہو تم لوگ کچھ فاصلے پر ان چائے سے آتی مردان آواز پر وہ چنکر پیچھے پلتے تھے شیرون زیمل کے چلانے پر زیمل کے چلانے پر وہاں کڑے شیرون کا دماغ سن سے نہ اٹھا اس کے مہم و گمان بھی بنا تھا کہ وہاں زیمل ہوگی وہ تو بس ہوتل سے وہ تو بس ہوتل سے واپس کرا رہا تھا کہ اسے نسوانی چیک سنائی دی منا چاہتے ہوئے بھی اس طرف آگیا کہ شاید فسلن کی وجہ سے وادی کی کوئی لڑکی گر گئی ہوگی مگر یہاں تو وہ ایک جسٹ میں چلانگ لگا کر ان تکایا تھا وہ دونوں جو شیرون نام پر الٹ ہو گئے تھے کہ لڑکی ٹھیک کہہ رہی تھی یہی اس کا شوہر ہے باغ حمزہ بلیک ٹی شرٹ والے نے چیچتے ہوئے شیرون کو پیچھے دکیل کر گرے بان چھڑوایا اور دونوں اندھا دن باغ کھڑے ہوئے شیرون نے کافی دور تک ان کا پیچھا کیا مگر وہ بہت آگے نکل چکے تھے اس نے وہیں کھڑے کھڑے پشتوں میں جتنی گالیاں آتی تھیں ان کو دی اور واپس زمر کی طرف آیا اور کری پڑا بھری کھریشمی ڈبٹا اٹھا کر اس پر پھینکا جو فیشن کے طور پر تو لیا جا سکتا تھا مگر خود کو ڈھانے یا چھپانے کے لیے ہر کس نہیں یہ تمہارے باپ کی جاگی نہیں جہاں تم جب چھچا ہمیں اٹھا کر چلی جاؤ یہاں ہر روز ہزاروں کی تعداد میں ترہ ترہ کے لوگ سہر و تفتی کے لیے آتے ہیں کیا ضرورت ہی تھے خرام ہو سمیں گھر سے نکلنے کی شیرون اس کے بھیگے وجود پر کہہ رلون دی گھاڑا آ کر گھر آیا تھا وہ غصے میں آپ سے تم پر آ گیا تھا زمر کوئی بھی چواب دیے وغیر روتی رہی مجھے نہ تو تمہارے آنسوں سے ہم دھرتی ہیں اور نہ تم سے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں اس نے غصے سے قریبی درخت پر مکہ جھڑا اب گھر چلنا ہے یا یہی رات کی سار نہیں ہے تم نے شیرون کی بار پر زمر نے کٹنوں سے سر اٹھا آیا اس کا بھروسہ بھی نہیں تھا واقعے اسے وہاں چھوڑ کر چل دے دونوں کی نظریں مینے شیرون نے خونخواہ نظر اس پر ڈالے اور واپس سوپر کی چانے پڑھ گیا زمر ہمت نہ ہوتے ہوئے بمجھ کو خود کو گسی تو اس کی پیچھے آئیٹی شیرون چند قدم چل کر اس کے بربراہ پر شیرون پلٹے بینا رک گیا مم اس سے چلا نہیں جارا گھر سے یہاں تک چل کر نہیں پہنچی تھی یا پھر ارن تشتری میں وہ غصے سے کہتا پلٹا تھا مگر اس کے پیروں پر نظر پڑتے ہی چپو گیا اس کے جوتی ٹوٹ چکی تھی جبکہ پاؤں کے انگوٹے کا ناخن اکھڑ گیا تھا جس سے خون لکھ رہا تھا بارش بھی رکھ چکی تھی مگر آسمان پر چھائے گہرے بارل کسی بھی وقت برسنے کو بیتاب تھے غصے کو دباتا وہ اس تک آیا چلو بیٹھو یہاں قریبی پتھر کی طرف اشارہ کیا جس پر زمر لڑھ کھڑاتی فور وہاں جا کر بیٹھ گئی شیرون نے اس کے سامنے نیچے بیٹھ کر پاؤں گوھر میں رکھا اور اس کا معاینہ کرنے لگا آدھا ناخن اکڑ چکا تھا اور آدھا جھڑا ہوا تھا اس نے جیب سے رومان نکال لیا زمر خاموشی سے شیرون کی جوکے سر کو دیکھ گئی تھی اس کی طرح وہ بھی بارش میں مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا اس نے ہاتھ بڑھا کر شیرون کے سر پر گرا پتہ اٹھانا چاہا اسی وقت شیرون ایک جڑکے سے اس کا ناخن کھینچ دیا آہ اس کی چیرون نے ناگواری سے اس کا سرخ چیرہ دیکھا اور رومان اس کے انگوٹے پر باندھ کر کھڑا ہو گیا چلو اب اس نے زمر کی تقنیف کی پرواہ کی بنا اس کا بازو تھاما اور گر کی طرف چلنے لگا وہ بھی ڈٹکی اٹھتی ٹیسوں کو سہار تھی اس پتھر دل شخص کے ساتھ کھینچتے چلی گئی جالے اور زریخ خان چچا کے ساتھ زمر کو سرپرائز کرنے آئے تھی مگر اس کی بیماری کا سن کر اُلٹا خوری سرپرائز ہو گئی زمر بارش میں بیگنے کی وجہ سے پچھے دین جن سے بخار میں مبترہ تھی کیا حالت ہو چکی ہے تمہاری زمر کیا یہ لوگ تمہارا خیال نہیں رکھتے یہ خیالے نے اس کے کم لائے زرد چہرے کو دے کر پریشانی سے پوچھا سب خیال رکھتے ہیں میرا وہ مسکر آ کر نکاحہ سے بولی لگ تو نہیں رہا مجھے اور تمہارے پتھان صاحب وہ ابھی بھی مشکوک تھی کہانا سب خیال رکھتے ہیں اور سب میں شیروان بھی شامل ہے یہ دیکھو دوائیوں کا دھیر زمر نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا یہ شیرون ہی دیکھ کر آیا ہے تاکہ میں جل ٹھیک ہو جاؤں ان سے کہنا تھا دوائیوں سے زیادہ اپنے پیار کا محرم رکھیں گے تو نتائج زیادہ شدہ سے نعمدار ہوں گے اس نے شرارت سے کہہ کر زمل کے گٹ باہیں پھیڑائیں اچھا بس پی شرم لڑکی زمل نے مسکرا کر اسے اپنے سامنے کیا اچھا مجھے چھوڑو اپنی سنا میرے بات کیا 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 تم لوگوں نے زمل کے پوچھنے پر یالے نے سر ہلا کر اس کے سامنے چوکری ماری اور زور و شور سے پچھلے ایک ماہ کی رو داد لس پیلس اسے سنانے لگی یالے نے رکیہ بھی سے زمل کو سارے جانے کی اچھا سلی تھی وہ اور زری آئیں تو گھومنے پھرنے کی گھر سے تھی مگر زمل کی بیماری نے سارا پلان چوپٹ کر دیا تھا لہٰذا اب انہوں نے تین دن بعد سفیر چچا کے ساتھ ہی واپسی کا پروگرام بنایا تھا زمل اپنی پیکنگ کر دی تھی جب شیروں کمرے میں راخل ہوا سرسری سی نظر اس پر ڈھال کر اور چیر گسیٹ کر بیٹھ گیا پیکنگ کر کے تیار ہو جائیں یالے اور زری سے بھی کہہ دیں کہ میں گھاڑی لے آیا ہوں کچھ دیر میں سوات کے لیے نکلیں گے زمل نے تابعہ داری سے سرحالا کر جی کہا اور اپنے پیکنگ مکمل کر کے ان دونوں کو تیار ہونے کا کہنے کے لیے کمرے سے نکل گئی کچھ دی بعد وہ واپس آئی تو شیرون تکیہ کے سہارے بیٹ پر ترچھا نیم دھراستہ وہ خاموشی سے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں کچھ گئی واپس نکلی تو شیرون ابھی بھی اسی پوزیشن میں لیٹا تھا آپ بھی چینج کر لیں وہ آئیسی کی سے اسے کہہ کر آئینے کے سامنے بال بنانے لگی شیرون نے اٹھتا بھی ایک نظر اس پر ڈالی جو پھر روزی کلر کے ہرکے ایمپوریٹری سوٹ میں سرخ چہرہ دیئے بال باند رہی تھی اس کے سرخ چہرے اور تھکے تھکے تاثرہ سے وہ فکر مند ہوتا اس کی قریب چلایا طبیعت کیسی ہے آپ میڈیسن لی آپ نے پوچھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ زمل کے ماتے اور گھال پڑھ کر بخار کی نویت چکی میں ٹھیک ہوں میڈیسن بھی لے دی آپ چینج کر لیں اندھیرہ پھیر رہا ہے زمل اس کی نظر سے گھبراہ کر جھلی سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولی اس کی گھبراہت کو نظر انداز کرتا وہ سر ہلا کر چینج کرنے چلا گیا شیرون نے رکیہ بی بی کے حکم کے مطابق ان تینوں کو ان کی پسند کے کپڑے اور دیگر چیزیں دلوائی تھی اور اب وہ چاروں ریسٹورنٹ میں ڈینر کے لیے آئیتیں کھانے کے دوران یادیں میں سلسل شیرون کا وہاں کے بارے میں پوچھ پوچھ کر سر کھاتی رہی جس پر وہ بڑے تحمل سے کبھی سر ہلا کر تو کبھی مقتصر وفاس میں جواب دیتا رہا زیمن نے اپنی پریٹ ختم کرتے ہی سب کو جلدی کھانا ختم کرنے کا کہا اور خود باہر نکل آئی جہاں تھنڈی ہوا جسم سمیت روح تک کو سرشار کر رہی تھی وہاں کے میچے اس ٹھنڈوں کو اپنے اندر اتا رہی تھی جب شیرون اس کے پاس آیا یہاں قریب ہی دورسٹ کے لیے ایک نیا پارک بنایا آپ اگر کہتی ہیں تو کچھ دوئی کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں نہیں مجھے تھکن فیل ہو رہی ہے اس لیے اب صرف گھر جا کر ارام کرنا چاہتی ہوں اس کی مدم سے آواز کی اس سے اس کی مدم سے آواز میں دی گئی معذرت پر وہ اس پاتھ میں سر ہلا کر ان کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر ایک زٹ کی طرح بڑھ گیا اتنے دن گزر چکے تھے اسے لہور آئے مگر ایک بار بھی اس پتھر دل شخص نے پلٹ کا خبر نہیں لی تھی تو کیا وہ وقتی پریشانی تھی جو سے میری بیمار ہونے پر تھی کیا واقعی وہ اب تک مجھے صرف بھرتاش کر رہا تھا ایک ماہ کا خاموش ساتھ کی اس کے دل میں میری لی کوئی جھگہ نہیں بنا پایا پسندی تھی کی نہ سہی مگر اسے میرا عادی تو ہو جانا چاہیے تھا اب تک وہ لاؤنج میں موجود صوفے پر آنکھیں بن کی اپنی سوچوں کے بھول میں ڈوبی تھی جب یالے اس کے پاس چلی آئی زمل کیا ہوا اس طرح کیوں بیٹھی ہو اس کی آواز پر وہ چونکر سیدھی ہو کچھ نہیں ایسے ہی تم بتاؤ تم کب آئی یونیورسٹی سے ابھی آئی ہو تمہیں یوں بیٹھے دیکھا تو یہاں آگے کیا ہوا شیرون بھائی کی یاست آ رہی ہے جو اس طرح ملٹکا کر بیٹھی ہو وہ بجا سا مسکر آئی نہیں بس رودہ سو رہا ہے رکیہ بھی کی یاد آ رہی تھی تمہیں پتہ ہے یالے وہ مجھ سے بلکہ لمبی کی طرح ہی ٹریٹ کرتی ہیں زمل ان کے ساتھ بہت کسرا ہوا یاد کر کے مسکر آئی تو پھر کب جا رہی ہو واپس اپنی رکیہ بھی اور ان کے پوتی کے پاس یالے نے شراروں سے کہا تم اتنے جرلی مجھ سے بیزار ہو گئی ہو کیا نہیں بین پر تمہارے چہری کی اداسے دیکھ کر تمہارے دیکھ کا حال ضرور جان چکی ہو کیا واقعی تمہیں اپنے پتھان سے محبت ہو گئی ہے جو چند دن بھی ان کے بغیر گزار نہیں پا رہی ہو اس نے آنکھیں مٹکا کر زمل کی چھٹکی لے رہا لی زمل اس کی شرار پر مسکر آ کر کھڑ ہوئی تمہاری باتیں بھی تمہاری طرح فضول ہوتی ہیں اور تو کیا محبت ہو جانا فضول کام ہے اس کی آنکھیں مٹکا کر پوچھنے پر زمل نے اسے سویڈیوں کی طرف دھکا دیا میں کچن میں جا رہی ہوں تم چینج کر کے آجاؤ بدتمیز لڑکی بدتمیز کے خطا پر یا لینے مسنوئی غصے سے آنکھیں نکالیں جنہیں اپنی چڑھاتی مسکراہت سے وہ مزید غصہ دلا دی کچن میں غائب ہو گئی زمل کو لہور گئی ایک افتہ ہو گیا تھا جب وہ تھی تو شیرون اس سے کترایا کترایا رہتا تھا اور اب نہیں تھی تو میں سلسل اس کی کمی کو فیل کر رہا تھا کمرے میں اسے دیکھنے کی عادث ہی ہو گئی تھی اور اب اس کے بغیر خالی کمروں سے مو چڑھاتا تھا وہ کمرے کی کھڑکی میں کھڑا میں سلسل اسے سوچے چا رہا تھا جب تھک گیا تو پلٹ کر بیٹ پر آ بیٹھا جب وہاں بھی چین نہ آیا تو اٹھ کر باہر نکلایا لکیہ بھی اپنے طرف پر بیٹی تسبیح پیڑ رہی تھی شیرون کو دیکھ کر ہلکی سے مسکرہ اس کے چہرے پر نمدار ہوئی وہ بھی مسکرہ کر ان کے قریب آبیٹھا چل منٹ بعد انہوں نے تسبیح ختم کر کے اس پر پھونک ماری گھر بہت سونا ہو گیا زمل کے بغیر انہوں نے مسکرہ کر اس کے سر پر ہار پھیڑتے ہوئے اس کے دل کی بات کڑڑ لی اور وہ بولے بغیر ہلکہ سا مسکرہ دیا فون کیا اسے نہیں کیوں بچے اتنے دن ہو گئے زمل کو گئے اور تم نے فون پر بات نہیں کہ اس سے روکیہ بھی حیران ہوئی کل لوں گا فون بھی وہ اپنے گھر گئی ہے سب میں خوش اور مطمئن ہوگی وہ وہاں جتنی بھی مطمئن ہو مگر تم اس کے شہر اس کے شہر خرید درافت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اور تم کب سے اپنی ذمہ داریوں سے لاپرواہ ہونے لگے روکیہ بھی کام میں بیزیتا اس لیے وقت نہیں نکال پایا کل لوں گا آج وہ ان کے ہاتھوں پر بھوسا دے کر بولا میں تو کہتی ہوں دے آؤ اسے واپس میرا دل بھی اداس ہو گیا گر میں تھی تو سارا دن باتوں میں لگائے رکھتی تھی وقت گزنے کا پچا ہی نہیں چلتا تھا بہت اچھی اور نیک پچی ہے ناس نکھلا نام کو نہیں میں تو عرب کا دیروں شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے اتنی اچھی لڑکی تمہاری قسمت میں لکھی روکیہ بھی پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیٹے بھی بولی تھی شیرون نے دل ہی دل میں ان کی باتوں پر برپور اتفاق کیا اور زمل کو واپس آنے کے بارے میں سنجید کی سے سوچنے رہا وہ پریشان سی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی رات بابا نے بلوا کر اسے پوچھا تھا کہ وہ کا واپس جا رہی ہے اور ڈرائیور کے ساتھ جائے گی یعنی شیرون لینے آئے گا ان کو تو کہائی تھی کہ شیرون لینے آئے گا مگر اب سوچ کر پریشان تھے جس شخص نے اتنے دن ایک بار بھی اسے کال نہیں کی تھی وہ کیوں اسے لینے آئے گا بلکہ وہ تو خوش ہوگا کہ اس کے جان زبردستی کے بوجھ سے چھوٹ گئی کیا میں اتنی گھئی گزری ہوں کہ میرا شہر ہو کر بھی وہ مجھ سے گریز پرت رہا تھا انہی سوچے میں اس کی آنکھوں کو نم کر کے گھال بگو دیئے تھے دروازہ نہ آکھونے پر اس نے اپنے آنسوں صاف کیے اجازت ملنے پر ملازمہ نے اندر آ کر اسے شیرون کے آنے کی خبر دی جس پر وہ خواب کسی کیفیت میں اپنی جگہ پر ساکتی اس کا کہہ سچ ہو گیا تھا شیرون اسے لینے آ گیا تھا کیا اتنی جلدی بھی دل کی باتیں پوری ہوتی ہیں وہ سوچتے جلدی سے آئینے کے سامنے آئی اور اپنا جائزہ لیا بالوں کو ٹھیک کر کے ڈبٹا سٹ کیا اور بیڑوں میں چپل اورستی ڈرائنگ روم کی طرف باگی شیرون وہاں بیٹھے اسی کا انتظار کر رہا تھا اس کے آنے پر احتراماً اٹھ کھڑا ہوا زیمل نے سلام کے بعد اسے بیٹھنے کو کہا اور خود بھی سامنے سوفی پر بیٹھ گئی ذرا توقف کے بعد شیرون نے اس کی طرف دیکھا آپ رو رہی تھی اس میں زیمل کی روئی روئی آنکھوں کو دیکھا پوچھا نن نہیں تو وہ گھر گھر میں سب کیسے تھے آپ نے آنے کا بتایا نہیں وہ شیرون کی بدلی بدلی نظروں سے کنفیوز ہو کر بولی گھر میں سب آپ کے بغیر اداس ہے شیرون نے بتاتے ہوئے پوچھت سوفی کی بیکٹے ٹکائی اور زیمل کے گھبرائے گھبرائے وجود کو نظروں کے حسار میں دیا نظروں کی تپچ سے گھبرا کر وہ فورا اٹھ کھڑی ہوئی میں میں چائے لاتے ہوں نہیں اس کی ضرورت نہیں میں سفیر چچا کے پاس پی چکا ہوں آپ بیٹھیں مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے اس کے باغنے کا ارادہ جان کر شیرون مسکرہ ہر دوبادہ اس کے پاس آیا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھی سوفی پر بٹھا لیا زیمل کی تو جان گویا حلق میں اٹک گئی تھی کہاں تو خبر نہیں دی تھی جناب نے اور کہاں اب اتنی مہربانی نرم گرم پیار بڑھا دے جا مہاں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں زیمل آپ کے بغیر خالی کمرہ مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا اس نے زیمل کے ہاتھ کو سہلاتے ہو اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی زیمل کو اپنا دل کی دھک دھک اپنے کانوں میں گونچتی سنائی دے رہی تھی اس کا یہی میٹھا سا روح تو وہ دیکھنا چاہتی تھی اب وہ اسی روح میں سامنے بیٹھا تھا تو اس نے اپنے نظروں سمیت سر بھی یوں ہی جھکا رکھا تھا جیسے رکو میں ہو شیرون اس کی کنفیوزن پر محسوس ہوتا مزید قریب ہوا تھا آمو سے گھپرا رہی ہیں زیمل نن نہیں تو اس نے اٹک فورا نفی میں سرحل آیا اپنے پیکنگ کرلی میں آپ کو لینے آیا ہوں اس سے پہلے کہ وہ گھش کھا کر شیرون پر ہی گر دی اس نے زیمل کی حالت کو سمجھ کر درمیان میں فاصلہ کیا تھا اس کی بات پر زیمل نے اسفار پر سرحل آیا اور اپنا ہاتھ شیرون کی مضبوط قریب سے نکال کر باغنے کسی انداز میں وہاں سے نکل گئی اس کی شرم آمیز کا پراہت پر شیرون کے چہرے پر جاندار مسکوراہت ابری تھی وہ اپنے کمرے کے باہر بنے چھوٹی سے برامرے میں کھڑی دور تک سب سے سے ڈکے پہاڑوں کو دیکھ کر محسوس ہو رہی تھی وہ اکثر شام کو سورج قروب ہونے کے منظر کو وہیں کھڑے ہو کر انچوائے کرتی تھی قدرت کی ان خوبصر نظاروں کو اتنے قریب سے دیکھ کر اسے خود پر سرشاری سی تاری ہوتی محسوس ہوتی تھی سورج آہستگی سے پہاڑوں کی پیچھے ڈھوپتا جا رہا تھا اور وہ دھم سادیوں سے دیکھتی جا رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجود کی کا حساس ہوا وہ پلٹی اور پیچھے کھڑے شخص کو دیکھ کر مسکر آ دی جواباً وہ بھی مسکر آتا وہ اس کے قریب آیا کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں بس ایسے ہی وہ سر چٹے کر مسکر آئی بس ایسے ہی دیوانیں مسکر آتے ہیں شورو نے اپنے مسکر آت دبا کر اس کے مسکر آتا پر چھوٹ کی آپ بھی تو مسکر آ رہے ہیں وہ پاپس پر لٹتی حیرت سے بولی ہاں میں تو دیوانہ ہو گیا ہو نا اس لیے اس نے شرارت سے کہہ کر زمل کی لٹ کان کے پیچھے اٹھ سی اچھا میں ذرا رکیابی کو دیکھ رو رکیابی اور چچی پڑوس میں گئی ہیں اس لیے آپ کی بجائے اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جو آپ کی توجہ کا طلبکار ہے شیرون نے سینے پر ہاتھ باندے اور زمل کی اٹھتی گھٹی پلکوں سے محضوز ہو کر بولا جواب میں وہ سر کو جھکا گی کیابی تک خفاں ہیں مجھ سے اس نے تھوڑی پکڑ کر اونچی کی اور نظریں اس کے بلش کرتے گھالوں پر ٹکار نہیں زمل نے نفی میں سر ہلایا تو پھر یہ گریز کیوں جب سے واپس آئی ہیں یوں ہی کتراتی پھی رہی ہیں کیا سمجھوں وہ آنکھیں چکا کر بولا زمل خاموشی سے سر چکا آئے ڈوبٹا انگلی میں لپیٹتی رہی میں آپ کو اسی وعدے پر لے کر آیا تھا کہ اب آپ کو خود سے کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا ہمارے رشتے کی اپتداد جیسے بھی ہوئی ہو مگر اب ہمارے درمیان کوئی تکلیف نہیں رہنا چاہیے آپ کا کیا خیال ہے اس نے رکھ کر تائیڈی نظروں سے اسے دیکھا جو ابھی بھی چپ کھڑی تھی میں کیا کہوں وہ اس کی بولتی نظروں سے خائف ہو دی ہچ کچا کر بولی تھی شیرون نے اس کی ہچ کے چاہر پر مسکراتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے جو بھی دل میں ہو مم میرے دل میں جی آپ کے دل میں اس نے زمر کے کمر کے گل بازو پھیلا کر اسے قریب کیا میں بھی یہی چاہتی ہوں جو آپ شیرون کی پرتپش نگاہیں شیرون کی پرتپش نگاہیں اس کے چہرے پرتیوں اسے اپنے گال دہکتے ہوئے محسوس ہو رہی تھے میں کیا چاہتا ہوں شیرون نے اس کے سرک گالوں کو چھوٹے ہوئے سرگوشی کی شیرون پریس وہ شرما کر اسی کے سینے میں چہرہ چھپا گئی شیرون نے ہنسے و جھک کر اس کے بالوں پر بوسا دیا آپ پہلے دن سے ہی میرے لئے بوس رہی تھی جن حالات میں ہماری شادی ہوئی اسے لے کر میں بہت اپسٹ تھا میری وجہ سے آپ کے اور میرے کردار پر جو کیچڑ اچھڑا تھا اس سب پر گلٹی فیل کرتے چھڑ چھڑا ہو گیا تھا اور نہ حق آپ کو بھی کئی بار اپنے تنس کا نشانہ بنایا آپ بینہ جواب دیئے چپ چاپ سب سنتی رہیں آپ بینہ جواب دیئے چپ چاپ سب سنتی رہیں آپ کی یہ ارمجور کیلئے مجھے احساس دلایا کہ آپ کی خاموش ذات نے مجھے آپ کا عادی بنا دیا ہے مگر میں غلط سمجھا تھا آپ کی خاموش ذات نے تو مجھے آپ کا عصید بنا دیا ہے مجھے آپ سے انسیت نہیں محبت ہوگی یا زیمل وہ ٹھیڑے ہوئے گمبی لیچے میں ساری گتھیاں سول جاتا زیمل کو بہت پیارا لگ رہا تھا کیا آپ محبت کی ان راستوں پر میری ہم قدم بنیں گی شیرون نے محبت پڑی پر امید نظروں سے اسے دیکھا وہ کیا بتاتی وہ تو پیدے ہی محبت کی ان راستوں پر قدم رکھ چکی تھی اس نے مسکرہ کر اس پات میں سرحل آیا اور شیرون کی پھیری ہر تھیلی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا شیرون نے اپنے لب اس کے ہاتھوں پر رکھے اور محبت سے اسے قیمتی مطا کی طرح ختمی سمیٹ دیا دور افق پر دوبتے سورج نے محبت کے اس انوکھے ملن کو دیکھا اور شرما کر خود کو پہاڑوں کی یوٹ میں چھپا لیا اور اس کے ساتھ یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا ناول کا نام تھا یہ ملن انوکھا سا رائٹر تھی اس کی محفظ چوتری کیسا رہا آپ کو یہ ناول کومنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور اکا کیجئے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ